جب صحابہ کرام نے پڑھو کیا نماز کے لیے تو وضوح کے لیے پانی نہیں تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کا رسول علیہ الصلاة والسلام ہم آگے چلیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں بتا کہ ہم پانی والی جگہ پہنچیں گے یا اس سے پہلے ہمیں موتا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین کرام یہ حدیث پاک مسافر لوگوں کے لیے ہے ایک شخص اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پر نکلنا چاہتا ہوں میں سفر کرنا چاہتا ہوں مجھے کچھ نصیت کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاک اللہ اللہ کا خوف اللہ کا تقویہ اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو اور دوسرا کا نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے یہ فرمایا کہ جب بلندی پرچڑنے لگو تو اللہ اکبر پڑھو آج ہر کوئی جانتا ہے یہ حدیث بلکہ مشہور ہے مجھے کو بھی آتی ہے کہ جب بلندی پرچڑنے لگیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور اسی طرح جب بلندی سے نیچے کی طرف جانے لگیں تو سبحان اللہ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام نے بیان فرمایا تو سفر پہ زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے اپنا کام دھر پہ گھر لوٹنا چاہیے اور بلا ضرورت سفر کرنے سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے یعنی سفر جو ہے موت کی گھاٹی ہے اور موت کو کچھ پتہ نہیں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام جا رہے ہیں آپ سفر کر رہے ہیں راستے میں نماز کا ٹیم ہو گیا جب صحابہ کرام نے پڑھو کیا نماز کے لیے تو وضو کے لیے پانی نہیں تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام ہم آگے چلیں شاید پانی آ جائے ہم وضو کر کے پانی کے ساتھ وضو کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ ہم پانی والی جگہ پہنچیں گے یا اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے گی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام کو کتنا اللہ رب العالمین کا ڈر ہے خوف ہے یقینا اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام ساری کے ناسے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے تو آقا علیہ الصلاة والسلام نے مٹی کے ساتھ تیوم فرمایا صحابہ کرام نے بھی اور آپ نے وہیں نماز پڑھائی اور نماز ادا کی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ سفر میں جب نکلو تو اللہ سے ڈرو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ سفر میں پہلے لوگ گاتے ہوں گے اب لوگ جو ہے گاتے بھی ہیں سفر میں اور گانے بھی سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں فوج باتیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ مطلب ہی ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے ڈرو اللہ رب العالمین کا جو فرض ہے نمازیں ہیں وہ ادا کرو اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب تین بندے جا رہے ہوں تو دو بندے کٹھے ہو کے آپس میں سرگوشی آپس میں کانوں میں باتیں نہ کریں اس سے تیسرے کو تکلیف ہوگی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ایک سفر پہ تین بندے جا رہے ہیں تو دو بندے علیدہ ہو کے کانوں میں کوئی باتیں نہ کریں جس سے تیسرے بندے کو تکلیف ہو اور اس کے دل میں یہ سوچ ہے کہ یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو یہ کچھ مسائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے لئے بیان فرمائے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے معزز ناظرین اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان سن کے اس فرمان کو دوسرے مسلمان تک پہنچائیے اور دین کے کاموں میں ہمارا ساتھ دیجئے اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے جو مسلمان ہیں ان کو بھی اس سے فیدہ پہنچے اور ہمیں انشاءاللہ پاک سواب عطا فرمائے گا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاو